تو جو اپنی خلوت کو مضبوط کر لیتے ہیں اپنی خلوت کو مضبوط کر لیتے ہیں اور خلوت جب اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس میں خلل نہیں رہتا تو پھر وہ جلوت میں بھی رہے تو جلوت میں خلوت نصیب رہتے ہیں جلوت میں خلوت نصیب رہتے ہیں مگر جلوت میں خلوت یہ نیتی اس وقت ہے جب خلوت پختہ ہو جائے تنہائی پختہ ہو جائے تو میں بار بار اس کو درہا رہا ہوں کے خلوت میں سنائی میں بہت کچھ ہے اور دو خلوتیں ہیں ایک جسمانی خلوت اور ایک قلبی اور روحانی خلوت جسمانی خلوت کا سفر ہم پہ کر آئے ہیں چند دنوں کے لیے سہی مگر اس سبب کو عمر بر یاد رکھنا ہے سال کے گیارہ مہینے میں یاد رکھنا ہے کہ رات کا سبب کیا دوستے رات والا سبب کبھی نہ پھولیے گا رات سے رات کالا توڑیے گا رات کی تنہائیوں میں یہ بات یاد رکھیں کہ محبوب رات کی انہیروں میں ملتا ہے محبوب رات کی انہیروں میں ملتا ہے اور دن کو تو ہم اور آپ صدائیں دیتے پھرتے ہیں صدائیں دیتے پھرتے ہیں اس کی ندا معلوم نہیں جواب میں ہمیں ملتی ہے یا نہیں مگر جب رات کی تنہائی ہوتی ہے وہ صدائی دیتا ہے کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے ملنے کی عرضو کرنے والا دن کو پکارنے والو اب رات کو خود آگیا ہوں رات کا سبق کبھی نہ بھولنا رات کا سبق کبھی نہ بھولنا رات کا رافتہ کبھی نہ توڑنا خود بھی ملت کرنا اور یہ عجب ناکارہ جس کا قول عمل ہے جیسا نہیں چلو تیتا پتا سبق کو دے رہا ہوں میرے لیے بھی دعا کرتا ہے رہنا کہ میرے بھی رات کا نہ ٹوٹے میں آپ کے لیے کرتا ہوں آپ میرے لیے کیا کریں معلوم نہیں کس کی دعا کام کر جائے کس کی دعا کام کر جائے رات کا سبق نہ بھولنا ایک بات دوسرا خلوت تنہائی کا سبق نہ بھولنا خلوتو تنہائی کا سبق نہ بھولنا کہ اس میں بہت کچھ ہے تیسرا خاموشی کا سبق نہ بھولنا خاموشی کا سبق نہ بھولنا پھر دورا دیجئے خاموشی کا سبق نہیں بھولنا کچھ وقت ضرور خاموش رہے پھر رات کی تنہائی والا سبق نہیں بھولنا کچھ عرصوں ضرور رات کے اندھیرے میں گرے کچھ لمحے ضرور رات کے اندھیرے میں سجدے میں دیتے اور تیسرا خلوت کا سبق تنہائی کا نہ بھولنا اور خلوت میں یہ بات یاد رکھنا کہ خلوتیں دو ہیں ایک جسمانی خلوت ہے ایک قلبی اور روحانی خلوت جسم کی خلوت تو حاصل کر لی اب محنت ان دنوں میں اس بات سے کریں کہ قلبی روحانی خلوت کی نقصیب ہو جائے ہم یہاں بیچ کر بھی خط لکھتے رہتے ہیں روکے لکھتے ہیں کہ یہ ان کا بنا دیت جائیں یہ انتہان ہو جائے یہ کربار کر جائے یہ بکان اچھی ہو جائے یہ ہو جائے افلاح ہو جائے تو ہم خلوت میں بیٹھ کے بھی دنیا کی جلوت میں گم ہیں خدا کے لیے عمر بھر یہ کام ہوتا رہے گا مگر یہ دک دن جہاں جسموں کو خلوت میں لائے ہو کوشش کرو کہ جنوں اور روحوں کو بھی خلوت میں ڈال دو جلو دماغ کو بھی خلوت میں ڈال دو فکر و خیال کو بھی خلوت میں ڈال دو جیسے جسم کے علاقے رشتے اور ناتے دنیا اور اہلِ دنیا سے کارٹ کر اپنے محبوب کی دہلیش براہ بہتے ہو کوشش کرو کہ فکر و خیال کے رشتے بھی دنیا سے کر جائیں ذہن و گمان کے رشتے بھی دنیا سے کر جائیں طلب و مراد کے رشتے بھی دنیا سے کر جائیں عرضی اور تمنا کے رشتے بھی دنیا سے کر جائیں جیسے جسم خلوت میں آگئے ہیں کوشش کرو کہ دل بھی خلوت میں چلے جائیں دلوں سے ہر تمنا رخصت ہو جائے ہر خیال رخصت ہو جائے ہر عرضی رخصت ہو جائے جب دل کا باہور صاف ہو جائے گا اجلا ہوگا سیج بچھے جی نور کی پھر روائے گے عرض کرے گے مولا اب سیج ہم نے بچھا دی ہے چاہیے لنہوں کے لیے آجا تو آجا کلی کمی والے سیج ہمیں بچھائی ہے تو اسے حلیمہ کی کٹھیا بنا جا آقا سیج ہم نے بچھائی ہے تو آکر ابو عیو بن ساری کی کٹھیا بنا جا مگر یہ دل کٹھیاں تبی بنیں گے کہ اسے پہلے صاف کرنا ہوگا جارو پھیرنا ہوگا جارو دینا ہوگا آئے دس دل نصیب ہوئے ہیں جارو پھیر لیں آئے جارو پھیر آئے سفائی کر لیں پھر سیجیں بچھا لیں پھر سیج بچھا کر ہاتھ دا کر کھڑے ہو جائے مینہ تے کریں سماج تے کریں سفائی ہو سیج بچھی ہو شاید کوئی مینہ تک آب آ جائے اور کسی وقت آب آز آ جائے کہ سیج بچھا کے انتظار کرنے والوں بولن ہی ہم آ کر قیام کر لیتے ہیں